اعوذ باللہ منشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانشکیل الرحمن ایف وی این پر خوش آمدید ناظرین آج آپ کے ساتھ سیاسی کارکنوں کے بارے میں ہر پارٹی کے جو سیاسی کارکن ہے ان کے بارے میں ایک پرخصصہ سوزیہ پیش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ان دنوں میں موجودہ دنوں میں ایک تصویر ہے جو کہ سیاسی کارکنوں کے لیے لمعہ فکریہ ہے جی ہاں اور جس کا کمبینیشن ہے کہ زیر نظر تصویر پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کے حقیقی بھانجے احسان نیازی کی ہے جس میں وہ سر جکائے بیٹھے ہیں اور عدالت میں پیشی کے منتظر ہیں اور اس کے ساتھ ان کے والد مشہور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہے جو کہ ایک بڑے ہی بے بس اور لچار دکھائی دے رہے ہیں اور جو عمران خان کے حقیقی بہنوئی مگر ان کے ناقدین ہیں جو پہلے عمران خان کے ساتھ تھے مگر بقول خود ان کے کہ وہ عمران خان کی غلط سیاست اور جھوٹوں سے بدزن ہو کر پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے تھے تصویر کے نیچے نیچے درج ہے کہ یہ تصویر تمام سیاسی کارکنوں کے لیے پیغام ہے کہ تمام سیاسی رہنماء اپنے کارکنوں کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر جب کارکنوں پر برا وقت آتا ہے تو ان کی گرفتاریاں اور عدالتوں میں پیشیاں ہوں تو پارٹی سربرا ان کے کام نہیں آتا اور اس کے والدین ہی ان کے پاس جاتے ہیں اور ہر ممکن مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ کارکن ان کا خون ہوتا ہے جس سے جدا نہیں رہا جا سکتا دوزار سترہ میں نہ اہل ہونے والے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی ریلی کے دوران یاد ہوگا کہ جب وہ لاہور آ رہے تھے تو زلہ گجرات میں کسی گاڑی کے حجوم کے نیچے کچل کر ایک نون لیگ کا کارکن ہلاک ہو گیا تھا جس پر نواز شریف نے اپنے کارکن کی ہلاکت پر اس کے گھر جا کر تازیت کا علاق کیا تھا مگر مگر علاق پر عمل نہیں ہوا دوزار اٹھارہ کے انتخابی مہم میں ملتان ممران خان کے جلسے میں بغدر سے پی ٹی آئی کے متحدہ کارکن کچل کر ہلاک ہو گئے تھے جن کی لاشوں کو سٹریچر پر باہر منتقل کیا جا رہا تھا مگر مگر اسی دوران عملان خان نے اپنی تقریر جاری رکھی تھی شاید آپ کو یاد ہوگا اور جلسہ منسوخ نہیں کیا گیا تھا جبکہ دوہزار تیرہ میں انتخابی مہم میں عملان خان اپنے ہی سٹیز سے گر کر زخمی ہوئے تھے تو انتخابی مہم میں نواز شریف جو کہ وہ اپنی انتخابی مہم میں بھی مصروف تھے ان کی جا کر خبر لی اور اپنا انتخابی جلسہ جو تھا انہوں نے منسوخ کیا تھا بلکہ ہسپیٹل جا کر عملان خان کی عیادت بھی کی کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی سیاسی کارکن نہیں تھے جی ہاں بلکہ پی ٹی آئی کے چیئرمن تھے اور ویسے بھی ہر پارٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ بڑے اور نام اور رہنماؤں کا خیال رکھا جاتا اور ان کی عیادت بھی کی جاتی ہے مگر عام کارکنوں کو پارٹی لیڈر نہیں پوچھتے مگر بلکہ عیادت سے زیادہ سیاسی مفادات کے لیے تازیت کو ترجیح دی جاتی ہے طور پارٹی کے جیالے اور پارٹی کے لیے جتنی قربانیاں ورکرز نے دیا کسی اور پارٹی میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی پی کے بانی چیئرمن زیادہ بٹو اور بینظر بٹو کی حکومتوں میں پارٹی کارکنوں کو اہمیت دی جاتی تھے اور انہیں سرکاری ملازمتیں بھی ملتی تھی اور پارٹی میں عوضے بھی مگر بینظر بٹو کے بعد کارکنوں کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی بٹو کی پھانسی پر پارٹی کارکنوں نے کہہ دیں ہی نہیں کارٹی بلکہ خود سوزیاں بھی کی اور پارٹی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیں جبکہ پی پی لیڈرز آمر حکومت سے ڈر کا خاموش رہے بہت سے پارٹیاں چھوڑکا چلے گئے اور باقی بیانبیازیوں پر مصروف رہ کر سیاست کرتے رہے مارشلہ دور میں پیپلز پارٹی کی طلبہ کی تنظیم میں سندھ پیپلز سٹوڈنٹ فیڈریشن تھی جس کے شکار پر زلط سے تلق رکھنے والے ایک نوجوان لالا جانگیر ٹوڑی پھاتے کے پاس کسی سرکاری ادارے کے فائنگ سے زخمی ہونے کے بعد ان کا نیچلہ دھڑ مفلوج ہو گیا تھا بھی ہاں مگر وہ زندہ بچ گئے تھے انیس اوٹھاسی میں بیندر بٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے سرکاری طور پر علاج کے لیے لالا جانگیر کو لندن بجوایا تھا اور ان کے ساتھ وہاں کے مقامی رہنما نصار بکسی بکسی بھی تھے جو جانگیر کے قریب جی ترین ساتھی تھے لندن میں لالا جانگیر کا علاج کامیاب نہ ہو سکا تو اور وہ دونوں واپس آ گئے تھے اور پارٹی کے طرف سے آمد و رفت کے لیے جانگیر ترین کو ایک چھوٹی سی کار اور مازورو والی سیکل بھی دی گئی تھی اور مالی طور پر مدد بھی کی جاتی رہی دو ہزار آٹھ میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور عاصف ذرداری صدر بنے تو پیپلز پارٹی میں عام عام کارکونوں کی بجائے بڑے لوگوں کو اہمیت مراہات اور عدے ملنے لگے اور جیالے کارکونوں کو نظر انداز کیا جانے لگا تو لالا جانگیر بھی پارٹی سے مایوس ہو کر انیس سو نوے سے قبل پہل مجھے ملنے آئے انہوں نے وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ ان کو ملنے آئے اور نظر انداز کیے جانے کی شکایت کی انہوں نے مگر بیندر بٹو کے وہ اسارمان تھے جنہوں نے ان کے علاج پر تو وہ جو دی مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکے سیاست میں جوانی برباد کرنے والے جانگیر کو بیندر بٹو کے بعد پیپلز پارٹی میں نظر انداز کیے جانے کا صدمہ تھا ناظرین یہاں پہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ جانگیر نے پارٹی کی طرف جب وہ تعاون نہ ملنا اور پارٹی کے لیے اپنی خدمات اور عمر بھر کے لیے معذوری اور زندگی سے مایوس ہو جائے ہیں بعد ایک دن ایک دن انہوں نے صحافیوں کو بتایا اور پھر اپنی ایک پریس کانفرنس کی اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک سیاسی کارکون پریس کانفرنس کرتا ہے اور پریس کانفرنس کرتے کرتے وہ پارٹی سے مایوس ہوتا ہے پارٹی سے گلے شکوے کرتا ہے اور پریس کانفرنس کے دوران فائرنگ کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے یہ پاکستانی تاریخ کا ایک پہلا واقعہ تھا کہ اس طرح پریس کانفرنس کا دوران کسی نے خود کشی کی تھی تو ناظرین ہم سب کے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے جو جو سیاسی ورکر ہیں جو جو ووٹرز ہیں ان کے لیے یہ علمیہ فکریہ ہے کہ احسان نیازی جو پی ٹی اے کی رہنما احسان نیازی کی تصویر کے نیچے ایک کمبینیشن بنا ہویا ہے کہ اس کی تصویر اقل والوں کے لیے ہی نشانیاں کافی ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان کا اقیقی بانجا ہے جو عمران خان کی حمایت میں اداروں کو برا ملا کہتا تھا اور اس نے اپنے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا مگر دیکھ لیں کہ مصیبت کے وقت وہی باپ ساتھ دے رہا ہے جبکہ عمران خان اپنے گھر میں آرام سے ہے جس نے بانجے کی خبر گیری تک نہیں کی حسان نیازی جیسے نوجوانوں کے لیے بے حد مشکلات اور مقدمات بہتنے ہوتے ہیں مگر پی ٹی اے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سمید کسی پر اس کا اثر نہیں پڑتا اس لیے سیاسی کارکنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے سیاسی کارکنوں کی قدر نہ کرنے کے معاملے میں سب رہنما جی ہاں سب رہنما سب پارٹیاں ایک جیسی ثابت ہوتی ہیں اور ان سے پارٹی فنڈ لیتے اور کارکنوں سے صرف اور سوری یہاں پہ آگے جبکہ عام کارکنوں سے پیسے وہ نہیں لیتے لیکن حالی مجنسٹر کے دیکھا کہ چار سو بندوں سے چار سو بندوں سے عمران خان صاحب نے انٹرویو کیے اور ایک کروڑ سے اوپر جو آڈی آئی ہے کہ ایک کروڑ سے جو اوپر فنڈنگ کی ہے اب آپ حساب لالے لگا لیں کہ چار سو ملٹیپلائی ایک کروڑ تو ایک سو عرب کے قریب بنتے ہیں پیسے جی ہاں ان لوگ کی قدر ہے پاکستان میں ورکروں کی سیاسی کارکنوں کی پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں ہے جی ہاں ناظرین یاد رکھئے گا اپنا اپنے گھر کا محلے کا شہر کر خوبصور پیارے پاکستان کی صفحی کا کانس کہا رہا کہ پاکستان زندہ بات پاہندہ بات اللہ حافظ ڈینار رانہ شوکر صراب لئی تھی کانوں پی پی ایک سو چودان دی ٹکڑ کے آئی دی یہ سبائی دی کہ وہ تو ساپ ایک دسیاں نہیں مینوں کہ کنہ ڈونیشن ہوئے گا کنہ ڈونیشن دی پاٹی دی تو جی دیکھو ساڑے ہاں ڈونیشن دیجی جیڑی یہ نا آن لیمیٹڈ تو جی دن آنگے تو آنگے چیئر میں نوکر میں اینی ڈونیشن دینا چاہنا ہے ڈونیشن دی انہوں نے ملوا دیں گے چیارو ٹھیک ہے کوئی دس ملین تو اٹھے اٹھے ہٹھے دی دس ملین تو اٹھے ہٹھے دی ہونے چاہی دی ہے جڑے چیئر میں ملاقات ہو ساکتے اچھا چا دس تو اٹھے دس اٹھے 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 اچھا وہ پارٹی لیٹی کر سر کی نہیں پارٹی واستہ اچھا پارٹی واستہ سر اور شوکت خانم لیکنہ سر کوئی چڑھا شوکت خانم واسطر جی توسی دینا چاہو تو وہ تھوڑی مرضی ہے زائرہ سی ہودے باس سے بھی چونے آکے لوگ ہانٹ ریز کریں بلکل دیں گے اور سر روزیاں تو پہلو میں میں صدہ ہونا نوں باز ہی صدہ نہیں 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 آج کل چیز ٹکٹان دے رہے ہیں جی ٹکٹان لینے ہیں تو آج کل چیز توسی ایک سو چودہ چی انٹرسٹڈ جی ہاں ایک سو چودہ ہیں سر ایک سو چودہ واسطے سے دین ہی نہیں آگے گزر گیا پیسر آباد اس وقت چل رہے ہیں پیسر آباد چل رہے ہیں سر وہ پھر میں خاضر ہوا انہوں جی جی